روانی ڈیوی کے معزی دوستو اسلام علیکم پیارے دوستو کوئی بھی شہرہ خراب موسم یا لا پرواحی سے ڈرائیونگ کرنے پر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مگر دنیا کی چند سرکے ایسی ہیں جن کو خطرناک ترین قرار دیا جاتا ہے ان شہرہوں پر سفر کرنا کمزور دل افراد کی بس کی بات نہیں جبکہ ریورس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنے والے یا ٹائر بدلنے سے نواقف افراد کو بھی ان سرکوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے یہ شہرہیں ہر طرح کے مقامات پر ہیں یعنی کچھ پہاروں کے درمیان کچھ برف سے ڈھکی ہوئی اور کچھ کو اکثر سلاب کا سامنا کرنا پرتا ہے بس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی خطرناک ترین شہرہوں کے متعلق بتاؤں گا جہاں پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کول ڈو چوائیو سی یہ سطح سمندر سے پانچ ہزار انتیس فیٹ بلندی پر واقعہ ہے یہ سرک جنوب مشرقی فرانس کے رون آرپ خٹے میں واقعہ ہے جو صرف دو میل کی ہے مگر اس میں ہیر پینٹ ٹرن کی تعداد سترہ ہے یعنی ایسے مور جس میں گاری کو ایک سو اسی ڈیگری پر مورنا ہوتا ہے یعنی مسلسل زگ زگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اوپر چڑنا ہوتا ہے اور تحفظ کے لئے بہت چھوٹی سی کینکریٹ کی رکاورٹ سائٹ میں مجود ہے اور اسی لئے یہ دنیا کی خطرناک ترین شہراؤں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے کرنالی ہائیوے یہ ہائیوے نپال میں مجود ہے اس سرک پر ہر سال اسطح پچاس افراد ہلاک ہوتے ہیں یہ منسون کے علاوہ بھی دنیا کی خطرناک ترین سرکوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کیونکہ اس کی سطح پر مٹی بہت زیادہ ہے جس سے گاری کے سامنے زیادہ دور تک نظر نہیں آتا جبکہ تنگ لینڈ، لینڈ سلائڈنگ، چٹانوں کا گرنا مختلف مقامات پر سلابی حصے گھرے اور دیگر کی وجہ سے اس سرک پر اب صرف دن میں ڈرائیونگ کی اجازت ہے کومن ویلٹ ایوینیو یہ ہائیوے فلپائن میں مجود ہے یہ کوئی پہاری سرک یا لڑستہ پل نہیں بلکہ ایک کشادہ شہری ہائیوے ہے جس کی لبائی محض ساڑھے سات میل ہے اٹھارہ لینڈ پر پھیلی اس سرک میں بھاری ٹرافیک ناکیس نکاسی آپ کا نظام موٹر سائیکلوں اور رہگیروں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے جن کو اکثر ٹور بسیں دیکھ نہیں پاتی ان وجوہات کی وجہ سے اسے کلر ہائیوے بھی کہا جاتا ہے بی آر سکسٹین یا روڈو یہ سرک برازل میں مجود ہے روڈو کا ترجمہ کیا جائے تو موت کی شہرہ بنتا ہے ستائیس سو نبے میل تک پھیلی یہ برازل کی دوسری طویل ترین شہرہ ہے اور اس کی حالت مختلف مقامات پر بہت خراب ہے مگر یہ حالت اسے خطرناک ترین نہیں بناتی بلکہ موسم میں اچانک تبدیلی اور پہاریاں اکثر حادثات کا باعث بنتی ہیں جبکہ یہ سرک برازل کے چند غریب ترین علاقوں سے گزرتی ہے تو جرائیں پیشہ افراد کا سامنا ہونا بھی حیران کن نہیں ہوتا یہ شہرہ ترکی میں موجود ہے اگر لینڈ سلائڈنگ سے ڈر لگتا ہے اور اکثر چکر آتے ہیں تو بہتر ہے کہ ترکی کی اس شہرہ سے دور رہیں ترکی کے شمال مشرقی حصے میں بہرہ اصوت کی سرک پر واقعہ یہ سرک اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس کے کناروں پر گہری کھائیوں میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی ریلنگ موجود نہیں در حقیقت زیادہ تر پروفیشنل ڈرائیورز ہی اس سرک سے گزرنے کی حمد کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت خوبصورت مقام ہے اور اس سرک کا خاص مقام ڈیری باسی ٹرنز ہے جہاں تیرہ ہیر پرنٹ ٹرن آپ کو بلندی پر لے جاتے ہیں یہ ہائیوے ہوای میں موجود ہے یہ بیس میل طویل سنگل لینڈ روڈ کی ایک سائٹ پر چٹانے جبکہ دوسری جانب سمندر اور گہری کھائیاں ہیں جو کیپا لوا سے وائلوکو جانے والوں کو نروس کر دیتی ہے اس سرک کو سام جیسے مور اور تنگ گزر گاؤں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ روڈ چین میں موجود ہے آپ کے خیال میں سکس پوائنٹ ایٹ میل کی سرک پر کتنے زگ زگ موجود ہو سکتے ہیں اگر جواب مشکل لگ رہا ہے تو چین کے اشارہ پر آپ کو نائنٹی نائن ٹرنز کا سامنا ہوگا چین کے تیان مین ماؤنٹین نیشنل پارک کی یہ سرک اپنے نشیبوں فراز سے چنکا دیتی ہے اگر اتنے فاصلے کی سیدھی سرک ہو تو آپ کو منزل پر پہنچنے میں بامشکل دس منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے مگر بینڈ روڈ پر گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس سرک کو جو چیز خطرناک ترین بناتی ہے وہ اس کی انچائی مور اور کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے کچھ نہ ہونا اور ہاں دنیا کے اس حصے میں زلزلوں کا خطرہ بھی مسلسل برقرار رہتا ہے ایٹلانٹیک روڈ یہ روڈ ناروے میں مجود ہے سمندر کے ساتھ چلنے والی یہ شہراغ خوبصورت مناظر سے بھرپور ہے خاص طور پر اس پر بنا فلائی آور پول مگر یہ دنیا کی خطرناک ترین شہراغوں میں سے ایک ہے اس پر سفر کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی رولر کوسٹر رائٹس کا مزہ لے رہے ہیں اور یہ متعدد مور اوپر نیچے ہونا اور ٹویسٹ کے مہربانی ہے جب موسم خراب ہوتا ہے اور دنیا کے اس حصے میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو چند سیکنڈ کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور ہاں سمندر کے انچی لہریں مسلسل سرک کے کنارے پر بنی رکاور سے ٹکڑاتی رہتی ہیں تو جیہاں پیارے دوستو آپ دنیا کی خطرناک ترین شہراغوں کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیں گا تو اسے کے ساتھ ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے اور ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھی ہیں اللہ حافظ